اگر ہم اس کے سائیڈ لک کی بات کرتے ہیں سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جیٹا ہے اوپر کوئی ڈینٹ وغیرہ نہیں ہے تو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے نیچے فٹوپیریوں کی تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں میں جی آپ کو چلانے کی ضرورت نہیں ملے پڑے گی اور دوستو یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ گاڑیاں جو ہیں میرے پاس فیملی یوز اور گھر کی گاڑیاں ہوتی ہیں جناب آج ہم جس گاڑی کا ریویو کرنے والے ہیں یہ سزوکی کلٹس وی ایکس ایل کا ویرینڈ دو ہزار آٹھ کا موڈل ہے ویڈیو میں بنے رہیے گا جی اس گاڑی کے بارے میں آپ تمام بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا اور چلتے ہیں اس کو کئی کھڑا کر کے انشاءاللہ اس گاڑی کا ریویو بناتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ تمام بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی کے حفظ و امان میں ہوں گے میں ہوں نادر خان آپ دیکھ رہے ہیں نکی ایس کراشی بوٹرز ویلکم بیک آئیس تو بھائی آپ کا بھائی نادر خان آپ تمام بھائیوں کے لیے سزوکی کلٹس لے کے بھائی حاضر ہوا ہے دو ہزار آٹھ کا موڈل وی ایکس ایل کا ویرین پاور سپیرنگ پاور ونڈو والی جو گاڑی میں رم لگے ہوئے آتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اس گاڑی کے بارے میں آپ تمام بھائیوں کو مکمل ڈیٹیل سے بتاؤں گا بہت خوبصورت کنڈیشن میں گاڑی ہے تو آپ نے ویڈیو کو سکپٹی کرنا پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ تمام بھائیوں کو اس گاڑی کے بارے میں مکمل ڈیٹیل سکے آپ میں سے کوئی بھائی گاڑی کا ایڈ لگوانا چاہے تو میرا ورس اپ نمبر سکرین پر شو ہو رہا ہوگا آپ اپنی گاڑی کا ایڈ بھی لگوا سکتے ٹائم کو زیانی کرتے ہیں ویڈیو کو سٹار کرتے ہیں اچھا جی اگر ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اس گاڑی کے فرنٹ سے لک کی تو آپ لوگ گاڑی کا فرنٹ سے لک وغیرہ دیکھ لیں جی گاڑی کی لائٹس بلکل ٹھیک ہے فرنٹ کی اس کی جو گرل ہے یہ بلکل ٹھیک ہے اور جینون گرل ہے جی اگر ہم اس کے سائیڈ لک کی بات کرتے ہیں سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی ٹائروں کی بات کرتے ہیں ٹائر گاڑی کے بلکل نیو ہے ٹائر آپ کو اس میں ڈلوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی سائیڈ سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی بلکل صاف کنڈیشن میں یہ گاڑی ہے اس طرف سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے اوپر کوئی ٹینٹ وغیرہ نہیں ہے اور اس طرف سے بھی دیکھ لیں جی اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے بیک لک کی تو بیک سے بھی آپ لوگ دیکھنے وی ایکس ایل کا ویریانٹ ہے جی اور دو ہزار آٹھ کا موڈر ہے اس طرف سے بھی دوستو آپ لوگ گاڑی کو دیکھیں اور دوستو اس ٹیم جو ہے نا گاڑی کے اوپر مٹی وغیرہ ڈلی ہوئی ہے میں نے صاف وغیرہ کپڑا وغیرہ اس کو نہیں مارا اس ٹیم آپ لوگ دیکھ لیں اور اگر ہم بات کرتے ہیں جناب اس گاڑی کے اندر تچ اپ کی تو اس گاڑی کے اندر صرف ایک سینڈر جو ہے باقی یہ پوری گاڑی جن 1 ہے اندر سے بھی آپ کو دکھاتا ہوں گاڑی اندر سے کیسی ہے دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے نیچے فٹویریوں کی تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کی فٹویریاں جو ہیں یہ بلکل جن 1 کنڈیشن کے اندر ہے اگر ہم اس کے پلر کی بات کرتے ہیں تو یہ پلر بھی آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں جی پلر گاڑی کے بلکل جن 1 کنڈیشن میں ہے اندر سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کو سیٹوں پر سیٹ کور چڑھے ہوئے جی آپ کو چڑھانے کی ضرورت نہیں ملے پڑے گی اور دروازے آپ لوگ اس گاڑی کے دیکھ لیں جی دروازے جو ہیں جو کمپنی فٹڈ ونڈو پاورز اس گاڑی میں لگے ہوئے آتے ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور ڈیش بورڈ جو اس گاڑی کا وہ بلکل نیٹن کلین ساف کنڈیشن میں ہے اندر سے گاڑی کے جو میٹرز ہیں یہ آپ لوگ دیکھ لیں جی میٹرز گاڑی کے بلکل ٹھیک ہیں جی 53,000 کلومیٹر گاڑی چلی ہوئی ہے مینول گیٹ رانسمیشن میں یہ گاڑی ہے گاڑی کے اگر ہم چھت کی بات کرتے ہیں چھت آپ لوگ اس گاڑی کا دیکھیں جی چھت گاڑی کا بلکل نیٹن کلین ساف کنڈیشن میں ہے ڈکی یہاں سے اس کی اوپن کرتے ہیں جی اور دروازے آپ لوگ گاڑی کے دیکھ لیں دروازوں کی جو سیلے ہیں یہ آپ لوگ دیکھیں دروازوں کی جو سیلے ہیں یہ گاڑی کی بلکل پوری ہے اور جناب یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں اس گاڑی کے بیک ڈور کی تو بیک سے بھی آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں جی بیک ڈور کی جو سیلے ہیں یہ آپ لوگ چیک کریں کہیں رسٹ کہیں زنگ وغیرہ نہیں ہے نیچے تک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس گاڑی کی سیلے بلکل پوری ہیں اندر سے بھی آپ لوگ دیکھ لیں گاڑی کو سیٹ اوپر سیٹ کور چڑھے ہوئے ہیں جی اور اندر سے دیکھیں گاڑی کو آپ لوگ اور دوستو بہت ہی اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے پلر کی بات کرتے تو آپ لوگ پلر بھی دیکھیں اس کے بالکل جینون کنڈیشن میں ہے سنڈے کار بزار کی میری ویڈیو کے اندر ایک دو ہزار نو کی اسی کلر کے اندر وی ایکس ایل گاڑی تھی جس کے بندہ وہ ساڑھے گیارہ لاس ور پر مانگ رہا تھا اور یہ اس کے حساب سے بلکل بناسے پیسوں میں گاڑی ہے آپ لوگ ٹکی کی سیلیں دیکھ لیں جی اور اس طرح سے بھی دیکھیں اور وہ جو بندہ پیسے مانگ رہا تھا اس گاڑی کی تقریباً اس میں تین چیز پیار پیس جو ہے ٹچ اپ بھی تھے اندر سے بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے آپ لوگ گاڑی کو دیکھ لیں ٹکی گاڑی کی بلکل ساف کنڈیشن میں ہے اور باقی جناب اس طرف کے جو گاڑی کے دور ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس طرف کے دور بھی دیکھ لیں اور جناب اس گاڑی کو ابھی ہم دیں گے پولش وغیرہ کے لیے بلکل ساف کنڈیشن میں یہ ہو جائے گی اور پلر آپ لوگ اس گاڑی کے دیکھ لیں اور اس طرف سے بھی دیکھیں آپ لوگ یہ والا دور بھی گاڑی کا سیلیں آپ لوگ دیکھیں آپ لوگ کہیں گے ناظر بھائی آرٹ موڈل کی گاڑی ہے مگر یہ اتنی کڑک گاڑی کیسے دوستو یہ آپ کے بھائی کے پاس یہاں دیفینس کے گھروں کی گاڑیاں ہوتی ہیں اور یہ بہت میند سے ملتی ہیں اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک لازمی کر دیا کریں بہت میند سے یہ گاڑیاں ملتی ہیں انجن روم کی طرف چلتے ہیں آپ کو انجن روم بھی دکھاتے ہیں اور جناب اگر بات کرتے ہیں اس گاڑی کے بانٹ اور انجن روم کی تو سب سے پہلے میں آپ تمام بھائیوں کو اس گاڑی کے کپے دکھاتا ہوں کپے آپ لوگ دیکھ لیں جی کپے اس گاڑی کے بلکل جنون کنڈیشن میں ہیں اور یہ جو پیشے جوڑ ہوتے ہیں یہ آپ لوگ چیک کریں جی بلکل اپنی جنون سیلو کے اوپر ہے ٹکلی یہاں پر لگی ہوئی ہے اکثر کلٹس کے پرانے موڈل کے اندر یہاں پر زنگ آیا جاتا ہے نئے موڈل میں بھی آ جاتا ہے مگر اس گاڑی کے اندر موڈل کے حساب سے آپ لوگ دیکھیں کتنی نیٹ ان کلین کار آ رہی ہے اور گاڑی کی جو مین کی پٹی ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھنے اس گاڑی کی مین کی پٹی یہ ابھی تک اپنے کلر کے اوپر ہے جنون کنڈیشن میں ہے یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ کلر ہٹ جاتا ہے تو یہ جو بیٹرییں ہوتی ہیں پانی والی جب ہم ڈالتے ہیں اس کی وجہ سے یہاں بھی پانی تضاب گرتا ہے اور یہاں بھی لگتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے بھائی یہ کلر ہراب ہوتا ہے جب بھی گاڑی میں بیٹری ڈالیں تو آپ لوگ جو ہے نا ڈرائی بیٹری ڈالا کریں پانی والی بیٹری سے پریز کیا کریں یہ نہیں ڈالا کریں باقی آپ اس گاڑی کا بونٹ دیکھ لیں بونٹ گاڑی کا صاف کنڈیشن میں ہے سٹارڈ کرتے ہیں اس کا ساؤنڈ بھی آپ کو سنواتے ہیں گاڑی کا اچھا جناب سٹارڈ کرتے ہیں چابی ہمارے پاس یہاں موجود ہے جی سٹارڈ کرتے ہیں اور آپ کو اس کا ہم ساؤنڈ سنواتے ہیں کہ گاڑی تو یہ جناب گاڑی ہو گئی سٹارڈ ٹھیک ہے جی اس کا جو انجن کا ساؤنڈ ہے آپ کو سنواتے ہیں دیکھیں جی گاڑی اس ٹیم سٹار کھڑی ہے بلکل سن انجن ہے گاڑی کا دوستو انجن گاڑی کا بلکل اوکے ہے اس گاڑی کا جو اے سی ہے جناب ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی دوستو اے سی جو ہے اس کا ہم بلور آن ہو گیا یہ اے سی آن ہو گیا اے سی جناب گاڑی کا آن ہے اور باقی اس کی ڈیٹیل میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں بلکم بے گائی سب اس گاڑی کا مکمل ریویو تھا امید ہے آپ تمام بھائیوں نے دیکھ لیا ہوگا میری کوشش ہوتی کہ پہلے آپ تمام بھائیوں کو گاڑی کے بارے میں بتاؤں اس کے بعد جو اس گاڑی کی ڈیٹیلز ہے وہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں اگر ہم بات کرتے ہیں سزوکی کلٹس وی ایکس ایل کا ویرینٹر دو ہزار آٹھ کا یہ موڈل ہے اگر ہم بات کرتے ہیں گاڑی کے انجن کی تو گاڑی کا انجن ہنڈر پرسنٹ ہے اے سی اس کے اندر آن ہے سسپینشن ٹائر بلکل نئے ڈلے ہوئے گاڑی کے اندر اور فیملی یوز کار ہے دوستو فائل سی پی آل سی ٹیکس ہر جس کے لیے ٹچ اپ آپ تمام بھائیوں کو میں نے ویڈیو میں بتا دیا ہے اچھی کنڈیشن میں گاڑی ہے اور یہ فیملی یوز کار ہے جی بہت کم یوز کرتے ہیں اس گاڑی کو اور کھڑی جاتی ہے اور دو ہزار آٹھ کے موڈل کے حساب سے یہ بہت خوبصورت گاڑی ہے دو ہزار چودہ پندرہ کی گاڑیاں اب ایسی نہیں ملتی بگر یہ گاڑی بہت اچھی کنڈیشن میں ہے اکثر ان گاڑیوں کے جو پاور سٹیرنگ ہے وہ کام چھوڑ جاتے ہیں مگر اس گاڑی کا پاور سٹیرنگ ایسا ہے کہ جیسے آپ کرولا کو چلا رہے ہیں سائیڈ پوری تچک تھی چار سے پانچ تچک تھے اس نو موڈل کے وہ ساڑھے گیارہ لاغر پر مانگ رہے تھے یہ آٹھ موڈل ہے اس کے ساڑھے دس لاغر پر ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں کمی پیشی بھی ہو جائے گی آپ آپ میں سے کوئی بھائی لینا چاہے تو اس گاڑی کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے آنر نے منع کیا ہے کہ میرا کونٹیک نمبر مت دیجئے گا آپ اپنا نمبر دیجئے گا کوئی لینے والا ہو تو میرے پاس لیائے گا اس گاڑی کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی نیکس ویڈیو آپ آنے تک پہنچ سکے اگر آپ میں سے کوئی بھائی گاڑی کا ایڈ لگوانا چاہے تو میرا ورس اپ نمبر سکین پر شو ہو رہا ہوگا آپ اپنی گاڑی کا ایڈ بھی لگوا سکتے ہیں اپنے بھائی ناظر خان کو اجازت دیجئے اللہ نے چاہت زدگی رہی تو ملتے ہیں ایسی کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ اچھا دوستو گاڑی کا جو ریویو تھا جناب وہ ہم نے یہاں پر اس گاڑی کا ریویو بنا لیا ہے اور چلتے ہیں یہ گاڑی جو ہے جن صاحب کی ہے ان کو اپنی امانت واپس دے کے آتے ہیں اور گاڑی کا جو مکمل ریویو تھا امید ہے آپ تمام بھائیوں نے دیکھ لیا ہوگا اور دوستو یہ جو گاڑیاں ہوتی ہیں آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ گاڑیاں جو ہیں میرے پاس فیملی یوز اور گھر کی گاڑیاں ہوتی ہیں مگر اچھی اور کڑک گاڑیاں ہوتی ہیں کوشی یہ ہوتی ہے کہ آپ تمام بھائیوں کو مکمل جو ہے میں ڈیٹیل سے بتاؤں تاکہ آپ تمام بھائیوں کو گاڑی پرچیز کرنے میں بھی آسانی ہو اور گاڑی لینے میں بھی آسانی ہو باقی جناب گاڑی آپ تمام بھائیوں نے دیکھی امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک لازمی کر دیا کریں اور گزارش یہ ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کیا کریں تاکہ ہماری آنے والی جو اس طرح کی ویڈیوز ہیں وہ آپ تمام بھائیوں تک پہنچتی رہے ہیں